اسلام علیکم وہ والدین جو دولت کی لالچ میں اپنی بیٹیو کو بہار ملک بھیج دیتے ہیں ان پر وہاں کیا گزرتی ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک لڑکی خود اپنی اس کہانی کو بیان کر رہی ہے ماباپ نے دولت کی لالچ میں مجھے بازاری عورت بنا دیا آئیے مل کر سج بیانی سنتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور دبائیے میں ڈاکٹر بننے کے جو خواب دیکھتی تھی وہ ادھورے رہ گئے کیونکہ نمبر بہت کم آئے تھے مجبوراً میں نے نرسنگ کورسز میں داخلے لے لیا تاکہ میرا ڈاکٹری کا شوق پورا ہو سکے نرسنگ کی ٹریننگ کا عرصہ مکمل ہوا جو کچھ تجربے میں نے نرسنگ اسکول میں رہ کر حاصل کیے وہ ایک الگ داستان ہے میں اس کا ذکر تفصیل سے نہیں کروں گی مقتصر یوں سمجھ لیں کہ شریف لڑکیوں کو عوارہ بننے میں سب سے زیادہ نامنہات اسکولوں کا ہاتھ ہوتا ہے جن میں سے ایک میرا اسکول تھا جہاں اس مقدس پیشے کی آر میں گھناؤنے کھیل کھیلے جاتے تھے ایسے کھیل کے شیطان کی روح بھی انہیں دیکھ کر شرما جاتی ہوگی بہرحال آپ یقین کریں کہ میں یہاں سے ہسپیٹل پہنچنے تک پاک دامن رہی ہسپیٹل سے ملنے والے تنہوں کا زیادہ حصہ میں اپنی ماں کو لاکر دیتی تھی ورکم میرے گھر کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی اللہ جانے یہ پیسہ کیا چیز ہے ایک اچھے بھلے شریف گھرانے کو بھی بے غیرت بننے پر مجبور کر دیتا ہے میرے باں باپ مجھے اتنے کم پیسے لانے پر کوس میں دیتے تھے کوستے تھے کیا کما رہی ہو کہاں سے اتنے پیسے کم لا رہی ہو وہ چاہتے تھے کہ میں بھی اتنے ہی پیسے کماؤں جتنی میری ساتھی نرسیں کماتی ہیں میری ماں مجھے اکثر اسی طرح کے تانے دیا کرتی تھی فلا کی لڑکی نرس لگی ہے دو مہینے میں ہی گھر کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے فلا نرس کے گھر لسی ڈی اور نجانے کیا کیا ہے گھر کے یہ عالم تھا تو ہسپیٹل کا اس سے بھی برا میری ساتھی نرسز اپنی تنخواہ سے زیادہ پیسے تو اپنے میک اپ پر خرج کر دیا کرتی تھی نئے نئے ڈیزائنوں کے کپڑے نئے نئے فیشن اور ٹیکسی میں آنا جانا مجھے بخوبی علم تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں لیکن میں نے کبھی اس بات سے غرص نہیں رکھی مجھے تو صرف اپنے آپ سے اور اپنے کام سے غرص تھی میں دن رات اسی کوشش میں رہی کہ کسی نہ کسی طرح بی ایس سی کر کے کوئی اور اچھی نوکری ڈھونڈو میری ساتھی نر سے مجھے چڑھائے کرتی تھی انہوں نے میرے عجیب عجیب نام رکھ چھوڑے تھے وہ میرے اصل نام خوشبخت یہ بجائے مجھے بدبخت کہتی وہ مجھے پینڈو بھی کہا کرتی تھی مگر مجھے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی میں اپنی ڈیوٹی نہائیت امانداری کے ساتھ سر انجام دے دی اور گھر لوٹ آتی چاہے مجھے وہ گاؤں والی کہتی یا نہیں مجھے اس بات سے غرص نہیں تھی پھر میری زندگی کے افق پر بدنصیبی کا ایک ایسا دن طلوع ہوا جس نے میری زندگی کا روخ ہی مور دیا اس روز اردو اخبار میں غیر ملک کے لیے نرسوں کی بھرتی کا اشتہار شاہے ہوا تھا جو ایک انٹرنیشنل ایجنسی کی طرف سے تھا میرے باپ کی نظر اخبار کے اس اشتہار پر پڑی تو وہ اخبار گھر لے آئے میں نے بھی وہ اشتہار پڑا کسی پرائیوٹ ہاسپیٹل کے لیے چند نرسوں کی ضرورت تھی اشتہار میں بڑی شاندار تنخواہ اور دیگر سمہولیات کا لالش دیا گیا تھا میں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور اسے نظرانداز کر دیا لیکن میرے ماں باپ نے زد کرنا شروع کر دی کہ میں یہاں درخواست دے دوں میں نے لاکھ سر پیٹا کہ میں جلد ہی بی ایس سی کر لوں گی اس کے بعد مجھے اچھی نوکری مل جائے گی لیکن وہ تو ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ میں باہر جاؤ اور ان کے لیے قیمتی چیزیں لاؤں اور تحفے بھیجوں انہیں بہت سے پیسو کی ضرورت تھی میں نے بلاخر اپنے ماں باپ کی زد کے آگے ہتھیار ڈال دیئے ایجنسی والوں نے نرسے نوجوان اور صحت مند مانگی تھی اور ہر درخواست کے ساتھ ان کی تازہ تصفیر بھی ضروری تھی مجھے اس وقت ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی میرے ساتھ میرے ہسپیٹل کی کئی نرسوں نے بھی درخواستے دی تھی وہ سب تو انتظار کرتی رہیں مگر مجھے انٹرویو کی کال آگئے انٹرویو والے دن میری ماں نے مجھے خاص طور پر اپنی نگرانی میں نہ صرف تیار کرایا بلکہ میک اپ کرنے کا بھی حکم دیا میری ماں مجھ سے بھی زیادہ بنی سوری میرے ساتھ ہی گئی تھی جب ہم اس آفیس پہنچے تو میری ماں کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ایسا دکھائے دے رہا تھا جیسے ہم کسی بہار کے ملک میں آ گئے ہیں انٹرویو کے لیے صرف تین لڑکیوں کو بلائے گیا تھا میرے علاوہ جو دو تھیں وہ اکیلی ہی آئی تھی اور معمولی شکل و صورت کی مالک تھی ایک خوبصورت اور نازک سی سیکیٹری نے ہماری رہنمائی ایک ائر کنڈیشن کمرے کی طرف کی جہاں ایک میز پر تین مختلف رنگوں کے ٹیلی فون رکھے ہوئے تھے اور کمرے کی سجاوٹ پر لاکھوں روپیہ خرج کیا گیا تھا ہم دونوں معمولیٹی وہاں بیٹھ گئے کمرے میں کرسی خالی پڑی ہوئی تھی کوئی کمرے میں موجود نہیں تھا تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پیچھے والا دروازہ کھولا اور ایک انتہائی خیمتی سوٹ میں ملبوس اسمارٹ سا نوجوان اندر داخل ہوا اس کی شخصیت کچھ اتنی پرفریب تھی کہ میں اور میری ماں اٹھ کر کھڑے ہو گئے بیٹھیں بیٹھیں تشریف رکھئے اس نے اپنے ہوتو پر دل فریب مسکراہت بکھیرتے ہوئے کہا آپ کی تعریف نظروں ہی نظروں میں اس نے میری کیفیت کا انتاظر لگاتے ہوئے پوچھا جی یہ میری بیٹی روزی ہے میری ماں نے بڑی آجزی سے کہا کیا فرمایا آپ کی بیٹی ماف کیجئے گا میں تو آپ کو ان کی بڑی بہن سمجھ رہا تھا اس نے عورت کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک ہی جملے میں ایک ہی فکرے میں میری ماں کو اس نے زیر کر دیا وہ تو خوش ہو گئی اتنی ہی دیر میں ایک باوردی ملازم ہمارے لئے چاہے لے کر آ گیا زندگی میں اتنے شاندار اور قیمتی برتونوں میں شاید ہم نے پہلی مرتبہ چاہے پی تھی میری ماں تو کیا میں بھی آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھستی اور اس سے متاثر ہوتی جا رہی تھی چاہے پینے کے دوران کمس کم پانچ چھے مرتبہ مختلف فونس کی گھنٹیا بجی اور ہر مرتبہ وہ نجوان یہی کہتا کہ اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے نجانے کیسے بے اوکف لوگ ہیں اب ہم کیا کریں کہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر ایک کا ہر ایک کو باہر لے جانے کا اس نے آخرے فونس سن کر میری ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور میری ماں نے اس کے جواب میں فوراں سر ہلا دیا معاف کیجئے گا آپ یہاں تشریف رکھیں میں مصروزی کو انٹرویو کے لیے لے جاؤں گا اس نے میری ماں سے بڑے مودب لہجے میں اجازت طلب کی کیوں نہیں کیوں نہیں سر میری ماں کی تو مراد بر آئی تھی اس کی خواہش پونی ہونے جا رہی تھی دوسرا کمرہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا اور انٹرویو لینے والا بھی وہی تھا ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں خیال نہیں آیا کہ آخر اس نے میری ماں سے الہدہ ہونا کیوں ضروری سمجھا تھا معاف کیجئے گا کہ آپ کی امنی بھی باہر جائیں گی اس نے مجھے ایک ارامدے سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا جی نہیں میں نے کھسیاتی ہوئی ہسی سے کہا برا نہ منائیے میں نے اس لئے پوچھا کہ وہ جو آپ کے ساتھ آئی ہیں تو کہیں وہ اپنی غر سے تو نہیں وہ مسکراتا ہوا میرے سامنے ہی شاندار سوفے پر بیٹھ گیا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں معافی چاہتی ہوں میں نے جانے کیوں یہ جملہ کہہ کر اس کی غلط فہمی میں مزید اضافہ کر چکی تھی انٹریویو کے دران سوائے اس نے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی اور کچھ نہیں کیا ایک بھی سوال اس نے نرسنگ کے بارے میں نہیں پوچھا پھر بھی میں سمجھ نہ سکی واہرے دولت واہرے ڈالر واہرے ریال واہرے پاؤنٹ آدھے گھنٹے تک ہم دونوں گفتگو کرتے رہے پھر وہ میرے ساتھ ہی اس کمرے میں لوٹ آیا جہاں میری ماں بیٹھی بچینی سے نتیجے کی منتظر تھی آپ بے فکر رہے آنٹی مجھے آپ لوگوں سے بہت ہی زیادہ انسیت ہو گئی ہے اچھا لگا ہے آپ سے مل کر آپ کے قریب ہی میرے ایک رشدار بھی رہتے ہیں میں اس طرف سے گزرتا رہتا ہوں جلد ہی ہم آپ کو نتیجے سے آگا کر دیں گے بیٹے ہمارے ہاں بھی ضرور آنا بلاخر میری ماں نے اس کے جال میں مکمل طور پر فستے ہوئے اس سے آجزانہ طور پر کہا اور پانچوے چھٹے روز ہی ان کا بیٹا مو بولا بیٹا ہمارے گھر آ گیا میں اس وقت گھر پر نہیں تھی ڈیوٹی پر تھی اس نے میری ماں سے کہا کہ وہ اس کمپنی کا مینجر ہے انٹرویو کا ندیجہ دیگر احتیداروں کو بتا دیا گیا ہے پھر بھی کچھ لوگ مان نہیں رہے ہیں لیکن وہ روزی کو ضرور بہار بھیجیں گے اس نے چکنی چپڑی باتیں کر کے میرے گھر والوں پر جادو کر دیا تھا اور ایسا کیوں نہیں ہوتا ہوس نے ان کی آنکھوں پر پٹی جو بان رکھی تھی میری ماں بزد تھی کہ وہ اپنی مصروفیت کے باوجود روزی سے مل کر جائے میری چھوٹی بہن نے مجھے ہسپٹل فون کر کے فوراں گھر آنے کو کہا جب میں گھر پہنچی تو میرے والدین اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے اور میری چھوٹی بہن اس کے لیے تیسری مرتبہ چائے بنا کر لا رہی تھی مجھے دیکھتے ہی میری والدہ کھل اٹھیں لو بھائی اب تم لوگ بیٹھو مجھے تو گھر کا کام بھی کرنا ہے میری ماں بہانہ بنا کر اٹھ گئی اب وہ اور میں اکیلے ہی کبرے میں موجود تھے میری ماں مجھے برباد کرنے پر تل گئی تھی میرا نام رمیز ہے مصروزی اور مجھے حیرانگی ہے کہ آپ نے ابھی تک مجھ سے میرا نام کیوں نہیں پوچھا آپ شاید یہ سوچ رہی ہیں کہ میں کوئی عام سا نجوان ہوں جو آپ سے فری ہو رہا ہوں آپ پر ڈورے ڈال رہا ہوں حالکہ ایسی بات نہیں شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوں کہ میرا تعلق جس فرم سے ہے وہاں مجھے روزانہ دنیا بھر کی خوبصورت لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے مصروزی اگر میرا کوئی ایسا غلط ارادہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ میرے لئے رکاوٹ ہی کیا ہے شاید آپ کو میرے خلوص پر اب بھی یقین نہیں آئیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سادگی نے مجھے متاثر کیا ہے اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے ایک اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا اور نہ جانے وہ کونسی منحوز گھڑی تھی جب میں نے اس کے خلوص اور باتوں پر یقین کر لیا یہ بڑا ظالم تھا بڑا ظالم سیاد تھا وہ شکاری تھا ایسا داؤں پھیکا کہ میں کیا کرتی کوئی بھی لڑکی ہوتی میری جگہ اس موقع پر ضرور اس کے جال میں پھس جاتی ڈگمگا جاتی بہک بھی جاتی اس کے اس بات پر مجھے خاصی معقولیت نظر آئی آخر اس کو کمی کس بات کی تھی اگر اس نے کوئی غلط مقصد ہی حاصل کرنا ہے تو اس شہر کی درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کے لئے بے قرار رہتی ہوں گی میں نے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا شروع کر دیا کہ اتنا بڑا آدمی مجھ پر مر مٹا ہے تقریباً ایک گھنٹے تھک ہم تنہائی میں گفتگو کرتے رہے اور جب وہ واپس جانے لگا تو واقعی میں اس کی گرویدہ ہو چکی تھی جاتے جاتے اس نے اگلے روز بہار ملنے کا وعدہ لے لیا اگلے روز ایک شاندار کار میں بیٹھ کر شہر کے سب سے مہنگے ہوتل میں میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا کسی ایسے ہوتل میں جانے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا یہاں آ کر احساس ہوا کہ زندگی کتنی رنگین ہے شاید اس ہوتل کے ویٹر بھی رمیز کو پہلے سے جانتے تھے کیونکہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا رہا سب کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے رہے میں نے جلد ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ رمیز کوئی بہت غیر معمولی شخصیت کا حامل ہے اور میرے تصورات سے بھی زیادہ بڑا آدمی ہے اس رات وہ شاندار ہوتل کے ایک کونے میں بیٹھے ہم دونوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کر لیا اس نے مجھ سے نوکری چھوڑ دینے کا کہا اور میں نے اگلے روز نوکری سے استفاہ دے دیا ملاقات کے بعد تیسرے روز ہی فارم کی طرف سے چالیس ہزار روپے کا ڈرافٹ اور ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ مجھے منتخب کر لیا گیا ہے اب مجھے ایک ماہ کراچی میں خصوصی ٹریننگ دینے کے بعد باہر بھیجا جائے گا ٹریننگ کی اخراجات کمپنی برداشت کرے گی میرے ماں باپ کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے وہ تو رمیز کو دعا دیتے نہ تھکتے تھے یہی نہیں سوچا کہ بیٹی کیا کر رہی ہے تین دن کے بعد رمیز کے ہمراہ میں کراچی جا رہی تھی ہوای جہاز کا سفر شاندار لباس پرس میں ڈھیر سارے پیسے اور ایک خوبصورت دولت من نوجوان کا ساتھ میرا دیوانگ جہاز کے ساتھ ساتھ عرش پر بھی سفر کر رہا تھا آسمان پر اڑ رہی تھی کسی پرندے جیسی سفر کے دوران رمیز نے بتایا کہ اس کا ٹرانسفر بھی بہار ہو رہا ہے جہاں ہم دونے اکھٹے ہی جائیں گے میں دل ہی دل میں آنے والے خوبصورت کل کے منصوبے بنا لے لگی روزی ہم میڑلیس پہنچتے ہی شادی کر لیں گے اس نے جہاز کے لینڈ کرتے وقت مجھے یہ خوشخبر سنائی کراچی میں ہمارا قیام ایک بہت ہی خوبصورت سے شاندار بنگلے میں ہوا جو شاید فارم نے اسی مقصد کیلئے دیا تھا دو تین دن تو اس نے صرف میرا اعتماد ہی حاصل کیا میں اس پر مکمل یقین کرنے لگی اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ فرشتہ ہے بے انتہا شریف انسان ہے کم از کم میں نے تو ایسا ہی سمجھتا اسے چوتے روز ایک شدید جذباتی کیفے سے گزرنے کے بعد ہم نے بے ہیائی کے تمام مراحل تیہ کر لیے مجھے اپنے لٹنے کا اس وقت کوئی احساس نہیں ہوا کیونکہ رمیز نے مجھے یقین دلاتے ہوئے کہا ہم جلد ہی نیا بیوی کے رشتے میں بن جائیں گی اور میں مطمئن ہو گئی شیطانیت کا یہ کھیل پھر ہمارا معمول بن گیا میں خوشی خوشی خود کی عزت کو لٹاتی رہی ایک ماہ پلک جھپکتے گزر گئے سارا سارا دن کراچی کے سیر سمندر کے رانے آیاشیاں اور امیرانہ تھارٹ بارٹ سے کسی رانی کی طرح زندگی گزارنا ٹریننگ کب اور کہاں شروع ہوگی اس کا کوئی علم نہیں تھا جب بھی میں شادی کے لیے کہتی تو وہ دلاسہ دے دیتا تم تو خوامہ کا غبرا رہی ہو بس کہہ جو دیا ہے کہ تین ماہ کے اندر ہم بقاعدہ شادی کر لیں گے میں تو تمہیں دلہن بنا کر اپنے مواب کی اجازت سے لے کر جاؤں گا اور میں مطمئن ہو جاتی اس کی جھوٹی باتوں میں آ جاتی وقت گزرتا رہا ایک ماہ کے بعد میرا ویزا آ گیا ایلپورٹ پر رخصت کرنے کے لیے رمیز بھی موجود تھا وہ میرے ساتھ نہیں جا رہا تھا اس وقت میری دونوں ساتھی لڑکیاں میرے لئے بلکل اجنبی تھی ان کو غالباً کسی دوسرے شہر سے لائے گیا تھا میرا ان کا تعرف بھی جہاز پر ہی ہوا مجھے دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ وہ دونوں مجھ سے تو کیا ایک دوسرے سے بھی کھیجی کھیجی سے تھی جیسے ان کو کسی نے خاص طور پر اپنے مطالق کچھ نہ بتانے کی ہدایت کی ہو رمیز نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ جلدی وہاں پہنچ جائے گا اسی اصنا میں اسے اپنے مواب سے بھی شادی کی اجازت مل جائے گی میں مطمئن ہو کر ایک شاندار آنے والے کل کے لئے میڈلز جا رہی تھی ہوائی اڈے پر ہمیں لینے کے لئے کسی ہسپیٹر کی نہیں ایک عام سی مگر شاندار گاڑی آئی تھی اس گاڑی کا ڈرائیور بھی ہمارے ملک کا ہی تھا جس کی شکل ہی سے شیطانی ترپکتی تھی اس نے ہمیں اس طرح للچائی ہوئی نظر سے دیکھا جیسے وہ ہمیں کھا ہی جائے گا ہم تینوں کو ایک خوبصورت اور جدید ترس کی بنی ہوئی کوٹھی میں پہچا دیا گیا میں تو اسے محل ہی کہوں گی وہاں پر ایک بڑی عورت نے ہمارا استقبال کیا مسکرا کر لیکن وہ بڑی لگ نہیں رہی تھی اپنے آپ کو خوب فٹ رکا ہوا تھا ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ہوائی جہاز سے ائرپورٹ سے یہاں تک پہنچنے تک ہمیں جتنے بھی لوگوں سے پالا پڑا تھا جتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے ہمیں بلکل کاروباری لوگوں جیسی نظروں سے دیکھا تھا ہوسٹل میں ہمیں سب سے اوپر والی منزل میں الگ الگ کمرے دے دیے گئے وہ رات میں نے ڈرتے ڈرتے گزاری یہاں دوسرے ممالک کی بھی دس بارہ لڑکیاں آئی ہوئی تھی کوئی بھی ایک دوسرے سے ضرورت کے بغیر باتچیت کرتا ہی نہیں تھا یوں دکھائی دیتا تھا جیسے انہیں سختی سے ایک دوسرے سے بولنے کی ممانیت ہو منع کر دیا گیا ہو کھانا کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا صبح ہمیں لینے ایک فیغن آئی جس پر ریٹ پروز کا نشان بنا ہوا تھا مجھے ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں بھیج دیا گیا میں اسے ہسپیٹل نہیں کہوں گی ایک ڈاکٹر کی دکان ہی کہہ لیں جس میں شاید دو تین مریضوں کے داخلے کی گنجائش رکھی گئی تھی اس روز چھٹی تھی صبح ہی صبح ان لڑکیوں نے خود کو بنانا سوارنا شروع کر دیا میری دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نرسنگ ہسٹل میں کاریں آنا شروع ہو گئیں کار دروازے پر رکھتی اور کوئی ایک بنی سواری لڑکی کار میں بیٹھ کر چلی جاتی یا اللہ یہ میں کس عذاب میں فس گئی ہوں میں نے سوچا پھر خیال آیا یہ سب کچھ کہاں نہیں ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی تو میری ساتھی نرسے یہی کیا کرتی تھی لیکن سب کی سب نہیں صرف چند اگر میں وہاں محفوظ رہی تو یہاں بھی رہوں گی بہرہ الپنے کردار کو ٹھیک رکھنا اپنے بس میں ہوتا ہے کوئی لٹ لے کر تو میرے پیچھے نہیں پڑھ رہا نہ گھوم رہا ہے پھر مجھے اس بات پر یقین تھا کہ جلد ہی رمیز آ جائے گا اور ہم شادی کر لیں گے رمیز واقعی اس روز رات کی فلائٹ سے آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ میرے وغیر اس نے بڑی مشکل سے یہ ہفتہ گزارا ہے میں نے اشارہ کیا اس گناہ کی جانب اور اس ناجائس اولاد کی جانب جو اس وقت میرے اندر میرے وجود میں پل رہی تھی جب اس سے والدین کے فیصلے مطالق پوچھا تو اس نے ہسکر بات ٹال دی آؤ کہیں سیر کرنے چلتے ہیں بات آئے گئی ہو گئی ہم دونے ایک شاندار کار میں بیٹھ کر رمیز کے ایک دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے سارے راستے وہ مجھے بتاتا رہا کہ جو لڑکیاں یہاں آزاد ہو جاتی ہیں وہ بہت شاندار زندگی گزارتی ہیں اس کے لہجے میں وہی ترغیب دلانے والا انداز تھا یعنی وہ مجھے قائل کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ان لڑکیوں جیسی بن جاؤں آج سوچتی ہوں تو اپنی سادگی پر خود ہی مر جانے کو جی چاہتا ہے میں اس وقت بھی اس کی نیت پر شک نہیں کر رہی تھی جبکہ وہ مجھے بازاری عورت بنانا چاہ رہا تھا رمیز کا دوست پاکستانی سرمایہ دار تھا جس کی عمر کم از کم میرے والد کے برابر تھی اس شخص کا شمار یہاں کے بہت امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا ان ساری باتوں کا علم مجھے راستے میں ہی ہو گیا رمیز نے مجھے یہ سب کچھ کسی اور نکتہ نظر سے بتایا تھا لیکن میری بےوقوفی کا اندازہ فرمائیے کہ میں دل ہی دل میں اس بات سے متاثر ہو رہی تھی معروف ہو رہی تھی کہ میرے محبوب کے تعلقات کتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہیں اس شخص نے بڑی فراخدلی سے ہمارا استقبال کیا اور مجھ سے زبردستی مسافہ کر لیا رمیز نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے یہاں آ کر مغربی طور طریقے اپنانے ہوں گے اور اسی باتوں کا برا نہیں ماننا ہوگا ہم ایک شاندار کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے یہاں ان دونوں نے شراب بھی پی تھی اور رمیز کے زد کرنے پر میں نے بھی شراب پینا شروع کر دی مجھے شراب بنانے اور پیش کرنے کا طریقہ اس نے وہیں سمجھا دیا تھا یعنی میرے اپنے شہر میں اور اس بات کی قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا مگر اب پی رہا تھا ضروری نہیں کہ جو چیز ہمارے یہاں معیوب ہو وہ دنیا بھر میں بری سمجھی جاتی ہو تمہارے ممی ڈیڈی تو اتنے ایڈوانس ہیں انہوں نے کہ بس کم یہ تو بتا دیا ہوتا اس نے غصے سے کہا آخر وہ میرا محبوب تھا اور میرے ماباپ کی پسند تھا ان کے کہنے پر تو یہاں آئی تھی میں میں نے اس کی نرازگی کو مو لینا مناسب نہیں سمجھا اور شراب کے چند بھوٹ میں نے بھی پی لیے لیکن میں ہوش میں تھی شراب پینے کے دوران وہ شخص اپنی گندی نظروں سے میرا جائزہ لیتا رہا رمیز نے مجھے خاص طور پر وہ لباس پہننے کو کہا تھا جو وہ خود میرے لئے لائے تھا نجانے لباس کو پہن کر میں خود کو کیوں برہنہ محسوس کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی کپڑا پہنا ہی نہیں ہے پھر رمیز باترم جانے کے بہانے باہر چلا گیا رمیز کے باہر جاتے ہی اس شخص نے مجھ پر دست درازی شروع کر دی میں نے بہمگمان میں بھی یہ بات نہیں تھی میں نے پہلے تو یہی سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں بہک گیا ہے اس لئے میں اس کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی جب وہ قابو میں نہیں آیا تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی جہاں برامدے میں رمیز کھڑا ہوا تھا میں نے لبکر اس کا بازو پکڑ لیا اور روزی تمہیں نہ جانے کب سمجھ آئے گی آخر پینڈو ہی نکلی نہ گاؤں کی لڑکی اتنا کہہ کر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا یہ کمرہ کیا تھا چھوٹا سا سینما ہال تھا میں حیران اور پریشان سی وہاں بیٹھ گئی میرا ذہن ماوف ہو چکا تھا کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی آخر وہ کیا کرنے والا ہے کیا چاہتا ہے کمرے میں موجود ایک بڑے سے پروجیکٹر کا بٹن اس نے دوا دیا اس کے بعد جب رفتہ رفتہ مجھے حالات کا احساس ہوا تو جو جھٹکہ مجھے لگا جیسے بجلی کی ننگی تاریں میں نے چھولی ہوں میں آنکھیں پھار پھار کر اسکرین کو گھوننے لگی جہاں اسی ہوڈل کے کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جہاں رمیس کے ساتھ تنہائی میں میں نے کئی گناہ والی راتیں گزاری تھی کمرے کے کسی خفیہ گوشے میں چھپے کیمرے سے میرے سارے گناہ نظر آ رہے تھے جو جو فلم چلتی جا رہی تھی میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی جلد ہی محسوس ہونے لگا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی کمرے کی ساری چیزیں کھومتی نظر آ رہی تھی میں زور سے چلا اٹھی بند کرو اللہ کے لیے اسے بند کرو چلاتی کیوں ہو اس نے پروجیکٹر بند کر دیا کتنے تم زلیل انسان ہو دھوکے باز نجانے دنیا جہاں کے کون کون سے القباز سے میں نے اسے نوازا لیکن وہ بیغیرتوں کی طرح اسکراتا رہا میں سسکیا لیتی ہوئی اس کے قدموں سے لپٹ گئی گرگڑاتے ہوئے التجاہ کی کہ میرے اندر تمہاری نشانی ہے مجھ پر رحم کرو مجھ سے شادی کر لو اور مجھے واپس پاکستان بھیج دو یا میرا گلہ دبا دو اگر میرے کہنے پر عمل کرتی رہی تو زندگی بھر عیش کرو گی بی بی تمہاری ملازمت برقرار رہے گی اور ہر ماں تمہارے والدین کو چالیس ہزار روپیہ پہنچتا رہے گا سال میں ایک بار چھٹی بھی اور زمانے بھر کی سہولتیں بھی لیکن صرف وہی کرو گی جو ہم کہہ رہے ہیں ورنہ تمہارا پاسپورٹ تمہارے پاس ہے یہاں کوئی تمہاری فریاد پر کان نہیں دھرے گا الٹا تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور جو حشر تمہارا ہوگا وہ تو ہوگا ہی لیکن تمہاری بہن اور تمہارے ماباب بے گناہ مارے جائیں گے وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ یہ فلم انٹرنیٹ پر چلا دی جائے گی تمام دنیا دیکھے گی اور تم جانتی ہو آج کل سوشل میڈیا کتنا زیادہ لوگوں کے درمیان موجود ہے میں اس کے خوفناک لہجز سے زہم گئی میں مظاہر آزاد لیکن اندر سے مکمل قیدی بن چکی تھی اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا بہار کے طرف کھیچتے ہوئے کہا سیدھی طرح سے ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہو میں تن بدن کا ہوش کھو چکی تھی میں جادو کے اثر میں اس کے پیچھے پیچھے کھشتی چلی جا رہی تھی اور وہ بول رہا تھا رہا بچے کا مسئلہ تو تم خود نرز ہو اس کا علاج بہت خوبی جانتی ہو اگر چاہو تو اس سلسلے میں تمہاری ہر طرح سے میں مدد کر سکتا ہوں اس نے مجھے اسی کمرے میں جس میں وہ عیاش آدمی تھا جہاں سے میں بھاگی تھی دھکیل دیا کمرے میں وہ شیطان پہلے سے ہی میرا منتظر تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رمیز مجھے واپس اس کے پاس لے کر آئے گا ساری رات وہ میری عزت لوٹتا رہا عابرو ریزی کرتا رہا اسمت لوٹ لی میں روتی رہی سسکتی رہی لٹتی رہی پھر وہ مرحلہ آ گیا جب میرے آنسو بھی خوش ہو گئی اگلے صبح رمیز مجھے خود ہی ہاؤسٹل چھوڑ گیا وہاں پر میرا استقبال کیا گیا ایک مسکراہت کے ساتھ وہ کہنے لگی آرام کر لو تھک گئی ہوگی اب تمہیں ایک ہفتے کی چھٹی ہے سیر کرنے کو دل چاہے تو مجھے بتا دینا اس نے میرے دل جوئی کرتے ہوئے کہا تین چار روز کے بعد میں نے اپنے زندگی کا بترین گناہ بھی کر لیا اور اپنے گناہ کی نشانی کا اپنے ہی ہاتھوں گلہ گھوٹ دیا اس خطرنا گروہ کے شکنجے میں پھس کر بغاوت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا میں بھاگ نہیں سکتی تھی دو تین مہینے میں ہی مجھے ایسی ایسی باتوں کا علم ہوا کہ خوف کے مارے میری جان نکل جاتی تھی انہیں جس لڑکی پر شک گزرتا اس کی کسی نہ کسی بہانیں دنیا سے چھٹی ہو جاتی تھی اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی بڑے بڑے افسران عیاشی کے لیے ان کے محتاج تھے زندگی بڑی ظالم ہے آپ کتنا ہی فرار حاصل کرنا چاہے وہ آپ کو حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کرتی رہتی ہے میری حیثیت ہی کیا تھی ایک کمزور بے کس لاچار سی لڑکی میں ان کا کیا بگار سکتی تھی وہ مرد تھے طاقتور مرد اور میں اکیلی میں تو بزدل تھی مرنے سے بھی ڈرتی رہی میں نے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہتھیار پھیک دیئے میرے ساتھ آنے والی دوسری لڑکیوں کی کہانیاں بھی بلکل میری جیسی ہی تھی صرف کردار بدل گئے تھے میرے زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا انتقام لینا اور وہ تھا رمیز سے انتقام لینا کیونکہ وہ میری بربادی کا ذمہ دار تھا مجھے اس کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ایک شخص جس کی عمر کمس کم ساٹھ سال تھی اپنے ملک میں ایک عالی عہدے پر فائز تھا کون جانے میری کون سی عدہ پسند آگئی وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے گیا اور میں اس کے بنگلے میں رہنے لگی میں نے اس کا مکمل اعتماد آہستہ آہستہ حاصل کر دیا اس کا اپنا ایک حفاظتی دستہ تھا ہر وقت اس کے محل نوہ بنگلے میں موجود رہتا تھا وہ مجھے بھی اہمیت دیتے تھے مالک نے مجھ پر آہستہ آہستہ پابندیاں نرم کر دی تھی میں مہینے میں ایک آدھ بار ہوسٹل جاتی اور اپنی بدنصیب ساتھیوں سے مل کر آتی تھی ان سے تو بحال میں زیادہ خوش قسمت تھی ایک روز وزار میں میری ملاقات رمیز سے ہو گئی اس نے دامن بچا کر نکلنا چاہا لیکن میں نے آواز دے کر اسے پاز بلایا میری گفتگو کا انداز بلکل بازاری ہو چکا تھا میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں اس سے بلکل نراز نہیں ہوں بلکہ تجدید محبت کرنا چاہتی ہوں میری چکنی چپڑی باتوں کے سامنے وہ شیطان کی ساری مکاریاں دھری کی دھری رہ گئی دو تین مرتبہ میں نے اس سے باہر ملاقات کی اور اپنی محبت کا یقین دلایا اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے میں نے وہ دن منتخب کیا جب مالک دورے پر کسی دوسری شہر میں جا رہا تھا میں نے رمیز کو گھر آنے پر رازی کر لیا پہلے تو اس نے انکار کیا اور اسے میری زد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے ادھر میں نے تمام گارڈ سے کہہ دیا کہ یہ برے نیت سے آ رہا ہے جیسے ہی رمیز نے محل میں داخل ہونا چاہا اسے گرفتار کر کے میرے حضور پیش کیا گیا پہلے تو میں نے اسے کوڑے سے جی بھر کر پیٹا اور اپنی مکمل بھڑاس نکالنے کے بعد اسے کتے کی موت مار ڈالا اور اس کی لاش سمندر کی لہروں کے حوالے کر دی زندگی سسک سسک کر رینگتی رہی اور میں رینگ رہی ہوں میں سال میں ایک بار اپنے ملک آتی ہوں میرے مواب آج شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں زندگی کی وہ کون سی آسائش ہے جو انہیں مؤثر نہیں کیا ہوا جو ان کی بیٹی کی کمائی ہے آخر ان کا مجھ پر بھی تو حق ہے انہوں نے مجھے پالا پوسہ جوان کیا تعلیم دلوائی اور پھر باہر بھیجوا دیا آپ اسے میرا گھٹیا پن کہلیں یا میرا جذباتی پن لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میری بربادی میں سب سے زیادہ ہاتھ میرے مواب کا ہے حوص نے انہیں اندھا کر دیا ورنہ میرا حشر یہ نہیں ہوتا میری ماں کی لالش نے مجھے بیج ڈالا ایک بازاری عورت بنا دیا